اللہ تعالیٰ خزانہ دیا ہے جو نے جہان کا مالی کو مختار بنا کر کے لیے جائے ہیں خزانہ پاک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیر رسول علیہ السلام کو خدماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانے کی کنجیاں تا فرمایا یہ میرے آنگر اسلام کی حدیث ہے حدیثیں صحیح ہیں سیاستہ کی حدیث ہیں بخاری میں ہیں آپ جدہ اول اٹھا کر کے آپ دیکھیں سنائیے بلکل سنائیے آپ جس الفاظ کا ترجمہ کر رہے ہیں بلکل اس میں یہ ہے کہ اللہ یوتی و آنال قاسم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں آنال قاسم اللہ یوتی بڑھنے والے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نورد اللہ بھی خیرا نفق کے حفظ اللہ تعالی جس مندے کے ساتھ بلکل یادہ کرتا ہے دین کے اندر سمجھ اتا کرنا سرودی لیتا ہے واللہ یوتی کیا دیتا ہے جی خمعید غیب کسی گا ہے ہاں غیب کسی گا ہے تیچھے کیا کس چیزا ذکھتا ہے واللہ یوتی اور اللہ عطا کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کیا عطا کرتا ہے فونسے بات کہ علم کے علاوہ بھی میں ایک جسز سمجھ کے علاوہ بھی اللہ ر جاتے ہیں اللہ نے بھی آگے عمت میں شریض صلی اللہ وسلم کو ایک چیز بولی دیگار یہ تو میں حضیث بیگرونگ بتایا کہ کس بات پر چل رہی یہ حدیث ہے ٹھیکہ پر جا رہے ہیں تلاتین کی سمجھ عطا فتمان اب یہ ٹوپک چل رہا ہے اب جو آپ ٹوپک اپنے طرح سے نکال رہے ہیں اس کے لئے دلیج جائیں اس کے لئے ہے نا اس کی تشریف میں ملادی قاری نے بیانت اس کے تشریف یہ ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں حضرت سفیان صوری رضی اللہ تعالی نے اس کی وضاعت فرمائی ہے کہ فقط حدیث پانک کے الفاظ سے اگر ہر انسان استدلال کرنے لگے اس طرح حضرت سنیار بھو سفیان وہینا نے فرمایا کہ اگر حدیث پانک سے فقر استدلال کرنا شروع کر رہے تو انسان گھن رہا ہو جائے گا ہاں فقط جی جی اس کے لئے سفیان نہیں آپ جو ہیں عام آدمی جو استحاد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہوتا ہے ہم عام فہم انسان فقط ہر حدیث کی کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو معمول بھی ہی ہوتی ہیں بہت سمینگیاری replicated اپ یہاں رہتے ہیں لیکن کچھ حدیث ایسی ہے جو معمول بھی ہی ہوتی ہے کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے جو معمول بھی ہی نہیں ہوتی ہے یہ حدیث اپٹ جو معمول بھی ہی میں سے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے آقا علیہ السلام نے دوسری جگہ پر ہی فرمایا کہ اللہ نے مجھے خزانے عطا کیے ہیں سمجھیں اب مللہ علیقاری کے تشریف پہنم اس کا بیرہ مرقات مفاتی آپ مرقات اٹھائیے مرقات شریع مشکات اٹھائیے اسی طریقے سے تفسیر کبیر اٹھائیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ کو ترسل اس حدیث کی تشریف دے رہا ہوں بہت شاہدہ آپ نے فرمایا جی اپنے میں بتایا میں لوگوں کی باتیں نہیں سننے جائے آپ جس کو ایک ریفرنس دے رہا ہوں نا میں لوگوں کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ حدیثوں کا دو حدیث دے رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلی چیز تو حدیث حدیث جلے اول بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارس علیہ السلام نے فرمایا اور یہی حدیث پر مشکات شریف میں بیان کیا گیا علامہ خطیب تبریزی نے اس حدیث میں پانکو نقل فرمایا دو جگہ موجود ہیں یہی جو میں نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اس کی تشریف میں اللہ تعالیٰ نے سن لی جی میری پاند اس نے جائے سے سے کھو آپ بتان رہے ہیں ہم بھی بھول잖아요 آپ بھی بھولی ہیں ہم بھی بھول مرے ہیں آپ آدھی یا آدھی یا آدھی اس کی تشریف میں ایک چیز میں آپ بتائیں ایک چیز میں آپ سے سوال کرنا بحث نہیں کرو ایک چیز میں آپ کو حدیث کروں مکمل بریں آدھی یا آدھی یا چھوڑ آپ چھوڑے ہیں میں آستان لیRead جو بات جہاں پہ سمینے والی آئی آپ پر تأو یہ تھو پورا فور پروی میکرام میں اس لئیے آپ کو یہ پر بہتا ہے ہمٹر ہیں آپ کو کمگا پورا شکر ہے آپ کو دکٹر ہنے پورا ہمارے ہیں ہم بھی سیکھنا ہے آپ کو دو آلوار کردائی اپنے خدیس کے دو آلوار کردائے ہم سکتے ہیں کیا حالت کا خرص کبھی ہو ہم پورا ہر ہمیں پورا کہنے پورا ہی جلسل سے پورا کہنے ایسے نہ بولو نا آپ صحیح سے بات کرو حدیث سے بہت آئی ہے 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 صلات اللہ علیہ وسلم 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 اس کی تشریف میں ہم یہ کریں گے یہ آپ لوگ سمجھ دار ہیں ماشر جی ہاں بولی مکمل حدیث تو پڑھیں کہ حدیث کے اندر ٹوپک کیا چل رہا ہے اس بات پہ یہ حدیث چل رہا ہے اب کہہ رہے کہ خزانی دے وہ کہہ رہے کہ علم دے رہا ہے کیا بات چل رہی ہے وہ بات چل رہی ہے اسی کے بارے نگیل کے پتا رہے ہیں اسی کے بارے بھی چل رہی ہے تو ہم اس بات کو چھوڑ کے اپنی طرح سے کہیں گے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ہے یہ لیکن اس میں یہ بھی چیز ہم داخل کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں علماء کرامنا جتنے بھی اس طرح کی حدیثتیں دو معنی بیان ہیں ایک معنی دوسرا معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں وہ مال غنیمت حاصل کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت حاصل کرتے تھے ان سے مراد وہ مال غنیمت ہے ان میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں وہ لوگوں میں تحصیل کرتے ہیں آپ جو مال غنیمت کی بات کر رہے ہیں سنو یہاں یہ جتنی بھی شروعات ہیں قرآنی اس کے سب نے یہی معنی بیان کی ہے کون کون سال کے طور پر نام بتا دیجئے ساری شروعات ہیں ہم پڑتے ہیں ایک نام ریفیس دیجئے اس میں سے نام بتائیئے آپ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں بخاری میں فتو الباری میں حافظ بن حضرآت نے شروعات اس کو بیان نہیں فرمایا آپ ہی غلط کہ لئے ہیں کیاں برزہ کے ہی نو کہہ رہے ہیں وہ یہ غلط کا ہے تم ک Pennsylvaniaحضہ بن حضرآت نے شروعات ہیں جو پیش آید پیش کہیں۔ جی انہوں نے بیان نہیں کیا اب غلط پیش کریں نووی نووی صدی سے ہاٹھوی صدی حجری کے درمیان کے آپ کس کی بات کریں فتوالباری حافظ نے عزاس کھانی کیا آپ پیش کیجئے نہیں ہے حدیث وہاں پر پیش کیجئے نہیں ہے وہاں پیش کیجئے نہیں ہے وہاں پیش کیجئے اس کے لئے جتنی کتابوں میں حدیث ہے جتنی نے نام بتایا آپ سیاہ ستہ کے مکمہ شہد ہے میں وہاں نے ابھی ریفرنس دیجا سیاہ ستہ میں کسی پشید بیان کیا ایک نام آپ بتائیں ابھی تو فتوالباری آپ نے غلط بتایا پہلی چیز اب دوسرا نام بتایا غلط نہیں ہے میں دیکھوں گا میرے پاس ہم آپ کو دیکھوں گا آپ نے غلط پیش کر رہے ہیں حضور کے روزے کے سامنے ہم غلط پیش کر رہے ہیں میرے پاس ہے حضور کے روزے کے سامنے میرے پاس سن لیجیے آپ نے سب کا نام لیا آپ نے جانبوں کو ریفرنس دونا ریفرنس دونا آپ تو ریفرنس دونا حدیث کی کتاب میں جس حدیث کی شرعہ میرے پاس ہے تشریف کون تشریف کون جتنے کس کس میں ہیں انہوں نے ریفرنس دیجیے آپ ریفرنس دو جنا آپ مجھے منت دائیں آپ حضور کے روزے کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی اولاً تو آپ نے یہ جھوٹا حضور کے روزے کے سامنے اور آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ سارے محدثین نے سارے محدثین میں کس کس نے تشریفیان کی ایک کتو نام بکھتا دکھاؤں گا نہیں ابھی آپ کے سب کا نام لے گیا میں اس لئے لیٹ میں دکھائیں آپ کے لئے نام بتائیے نام بتائیے میں نے ذہن میں روان کے تو آپ کیسے کہہ دیئے کہ سب ہیں اور سب میں کون کون ہے میں شخصیات کو یاد نہیں کرتے کہ شخصیات کو کسی یاد نہیں کرتے آج کی جرہ جنہیں کانیل ہمارے بھائی ایک منٹ دن کی جرہ میرا مقصد یہ ہے حدیث کو یاد کرنا ہے میرا مقصد یہ ہے حدیث کو یاد کرنا کیونکہ یہ حدیث ہے یہ کہنا میں حدیثوں کو فالو کرتا ہوں اب لوگوں نے کیا کچھ نے کیا کچھ کا میں یہ یاد نہیں کرتا قرآن کی سمجھ رتیش کے لئے فہم کی بھی ضرورت ہے فہم کی ضرورت ہے لیکن نام یاد رکھنا لازمی نہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں فہم سمجھے اس کو فہم کریں لیکن لازمین کی اس کا نام بھی یاد کرو میں نے حدیثیں آپ کو سمجھے اس لئے میں کہتا ہوں لوگوں کو چھوڑ کر حدیثوں کو فالو کرو ہم حدیث اچھا آپ حدیث کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے حدیث پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سب نے کہا آپ اس حدیث یہ جو رالو مال اوڑے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کب اوڑا ہے ایک حدیث مجھے بتا دیجئے سیاستہ کی ایک حدیث آپ مجھے بتائیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس رومال کو آپ نے استعمال فرمایا ایک حدیث ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بولے کوئی بھی نہ بولے میں ان سے سوال کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہ پہننا عبادت ہے نہیں نہیں آپ حضور کے حدیث پر عمل کرتے ہیں میرے آقا دیکھیں اب آپ نے ان سے کہا میرے ساتھی کہا گئے اب یہ غلط عبادت کی بات نہیں دیجئے نبی کا کام ہے نبی کا کام دے نبی کا ہر فعل مارے لئے سنت ہے لیکن یہ فعل جو انہوں نے آپ امامی والی بات یہ بجاہ نہیں پہنا چاہتے ہیں آپ دیگر آپ رومال جنہوں نے آپ وہ عباس کیوں نے پہنتے ہیں جو میرے آقا نہیں امامہ شریف پہتے ہیں یہ آپ نے کیوں نے لباس تھا یہ نبی نے لباس تھا میرے آقا ایک نہیں ایک میرے لکھ جائے یہ کیا یہ لباس اللہ کے نبی نے پہنا بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلامی لباس میں رہا کہ آپ جو پہنا چاہتے ہیں ٹھنڈ ڈھاپنے کے لئے ٹھیک ہے پہنڈ تو نہیں پہنی ہے پہنڈ تو نہیں ہے نا پہنڈ تو نہیں ہے نا پہنڈ تو نہیں ہے نا یہ اللہ بزورمانی کیا اس کو پہن کر آپ نے کہا ہیں شماع کے الگ نبی پہنے لیکن حضور پہنڈ یہ اللہ کے سوال میں اس کے جواب دے رہا ہوں ودا پہلے اس کے جواب دے آپ حضور نے سلام کو مجھتے دریだ мет tuna آپ حضور کے سالوں حضور کے سامنے حضور کے سامنے آپ میں پتا ہے اب یہ حضور کے سالوں میں نے کیا حضور میں نے نہیں